اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مزبان تاہیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائمز اور آج یہ تیس دسمبر دو ہزار تئیس ہفتے کا دن ہے اور ہم لوگ ہیں تقریباً چار بجے کا ٹائم ہے اور مری مال روڈ کے اوپر ہیں اور آج کیونکہ بہت سے پہلی پریڈکشنز ایسے آ رہی تھی کہ بھی سنو فالو کی بہت سے مجھے پوچھ بھی رہتے تو میں نے کہا تھا ابھی تک ایسا کوئی چانس نہیں ہے تو آج بھی میں آپ سے یہ ہی کہوں گا ہلکے ہلکے بادل آسمان پہ آئے ہوئے ہیں یکم کے بعد کا ویسے بھی پریڈکشن ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا برب باری بارش والا لیکن ابھی تک ایسا کوئی چانس نہیں ہے اور نہ ہی آج کوئی ایسا پلان ہے ہاں سردی کافی زیادہ ہو چکی ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن نہ تو بارش ہے اور نہ ہی برب باری ایسا کوئی بھی سین نہیں لیکن اگر عوام کی بات کیجئے تو بہت بڑی تعداد میں عوام موجود ہے ابھی تقیباً ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مارلوٹ کے اوپر موجود ہے جی اس میں مرد خواتین بچے بڑے فیملی سب ہی شامل ہیں جو مارلوٹ کے اوپر اس ٹائم موجود ہیں اور آپ لوگ بھی اگر آتے ہیں تو پورے ساز و سمان کے ساتھ ساز و سمان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جیکٹ سویٹر کوڈ مفلر سوکس وغیرہ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ سردی کے شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے ابھی اگر میں کیمرہ پکڑ کے چل رہا ہوں تو میرے ہاتھ تب بھی تھنڈے ہو رہے ہیں تو اس قدر سردی جو ہے وہ اب پڑ چکی ہے لیکن آپ لوگ اگر پوری تیاری کے ساتھ آتے ہو تو پھر تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ابھی میں بتا دوں کہ برف باری یا بارش کا ابھی تک کوئی چانس نہیں ہے ہماری کے اندر ہلکی پھلکی دوب لگ رہی ہے بیچ میں بادل ہے مکس کام ہے اور سردی میں تھوڑی سی سردی کی شدت میں اضافہ ہے سردی ہے جس حساب سے موسم ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ سردی ہے تھنڈک اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے حالانکہ بادل بھی ہیں اور دوب بھی ہلکی پھلکی لگ رہ ہے لیکن اس کے باوجود جو سردی کی شدت ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لیے جب بھی آئیں گے جو بھی آئیں گے وہ اپنے پراپر ساز و سامان کے ساتھ جیکٹ سویٹر مفلر شال ساک شیوز کوٹ یہ چیزیں لازمی پہن کے آئیں ساتھ لے کر آئیں اور جو خصوصاً اگر بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ آ رہے ہیں جن کی ایج زیادہ ہے تو ان کے لیے چیزیں لازمی رکھیں کیونکہ انہیں سردی تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے تو اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے باقی اگر تعداد کی بات کی جائے رش کراؤٹ کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ ایک تو ویکنڈ ہے ہفتے کا دن ہے اور دوسرا اوپر سے لوگ کی بھی کافی اچھی تعداد مار روٹ کے اوپر موجود ہے جی آپ کو کیمرہ کے تھوڑ بھی نظر آ رہی ہوگی لوگوں کا ایک بڑا جو حجوم ہے وہ موجود ہے مار روٹ کے اوپر اور فٹاگرافی ہو رہی ہے ہر طرف جہاں آپ دیکھیں گے لوگ اٹینشن کھڑے ہیں ڈیفٹرنٹ پوزز میں اسی بیسک وجہ یہ ہے کہ فٹاگرافی ہو رہی ہے بھئی میں نے پچھلے میں ویلوگ میں بتایا تھا کہ فٹاگرافی ماری کے اندر یہ جو ٹرنڈ ہے اور یہ جو بزنس سے کہہ لیں یہ کافی عروج پہ ہے ماری کے اندر آپ کو تقریباً جو ہے وہ ہنڈرڈ کے قریب فٹاگرافر نظر آئیں گے اور کوئی بھی آپ کو جو ہے نا بیلا بندہ نظر نہیں آئے گا سارے کسی نہ کسی کی فوٹو ویڈیو لیتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس مین کہ یہ کافی ایک بڑا کام ہے اور اسی کافی ڈیمانڈ ہے ماری کے اندر لوگ یہ کام کر رہے ہیں دیکھنے سننے والے بھی اپنے وزیٹنگ پوائنٹس دیکھیں آپ وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں ہم لوگ مارلوٹس مرحبہ چوک سے آ رہے ہیں جی پیو کی طرف اور پہنچنے ہی والوں تقریباً دو منٹ بعد جی پیو میں ہونے میں نے تو وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کیمرہ میں آپ لوگوں بھی دیکھا ہوگا رش اچھی خاصی ہے تو لوگوں کا ایک بڑا حجوم جو ہے ماری اس ٹائم موجود ہے ابھی ٹائم باقی ہے مینز لوگ شام کو آتے ہیں ابھی اس کے بعد آئیں گے تو ابھی بھی تعداد جو ہے وہ کافی اچھی ہے جی تو لوگ موجود ہیں یہاں پہ اس کے مطلب آج ویکنڈ دوبارہ بھرا ہوا ہوگا اور اب اس کے بعد کیونکہ جنوری سٹارٹ ہو جائے گی نیوئیر سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد برباری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں پہلے اگر پچاس پرسنٹ سے تو ابھی ستر پرسنٹ ہے تو آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتے میں آنے والے ہفتے میں آپ کو جو ہے وہ ایک خوشخبری ملے گی انشاءاللہ برباری کے حوالے سے کیونکہ اب جنوری ہے دسمبر اس بار تو سوکا سوکا نکلا ہے لیکن جنوری جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے ایک بڑا توفہ دے جائے تو جو لوگ بھی ہیں آنا چاہ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں آئیں ضرور آئیں اب یہ برباری تو ہے نہیں لیکن آنے والے دنوں میں آنے والے دیکھ میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو برباری کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے برباری ابھی تک بھی موسم جس طرح ہے آپ سے آ کے اسے انجوائی کر سکتا ہے جس سے آپ سے سردی ہے وہ آپ ابھی بھی آئے تو آپ کو برف جیسی سردی ملے گی لیکن برف کا مزہ اپنا ہے وہ ایک بات الگ یہ ہے جی آپ کا جی پیو چوک یہ رہا جی آپ کا جی پیو چوک مری مال روڈ ٹائم ہے تقریبا ساڑھے تین سے چار بجے کا ہفتے کا دن ہے تیس دسمبر ہے دو ہزار تئیس ہے ہم لوگ مری مال روڈ کے اوپر ہیں آسمان پہ بادل ہیں سردی کی شدت میں اضافہ ہے تمپریچر آپ کا تقریبا چھے سے سات دگری سنٹی گریٹ اس ٹائم مری کے اندر ہیں شام کے اس وقت اور اس کے ساتھ ابھی تک برباری ہے بارش کی کوئی نوید یا کوئی اچھی پریڈکشن نہیں ہے لیکن چونکہ بادل آسمان پہ آ چکے ہیں تو آپ آج نہیں تو کل ایسے آپ کو جو ہے اس ویگ میں آپ کو لازمان جو ہے ایسی کوئی پریڈکشن ملے گی ضرور ایسی خوشخبری ضرور سننے کو ملے گی بارش یہ برف ہے تو برف کی جانسی زیادہ ہوں گے کیونکہ یہ جو موسم میں اس میں بارشے کام اور برف زیادہ ہوتی ہے تو ایسا کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو ملنے والا ہے اس ہفتے کے بعد کیونکہ کل سے تو بس ایک کی دن رہ گیا اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ایک دو دن ہے پھر آپ کا نیوئیئر سٹارٹ ہو جائے گا اور جنریری میں تو برف باری نے پڑھنا ہی ہوتا ہے لازمان لیکن ابھی محول بھی آساسا بن چکا یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھنا ہوتا ہے محول بھی بنا ہوا ہے آسمان پہ بادل آنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ بادل مری کے اندر اگر ہوں تو ایک ہی صورت میں ختم ہوتے ہیں یا تو بارش ہوتا ہے یا برف ہو تو ویسے یہ جاتے نہیں ہیں ایسے خالی ہاتھ کبھی نہیں گئے تو دیکھتے ہیں اس بار کیا لے کر آتے ہیں یہ بادل موسم تو بنا ہوا ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہے شام کے ساڑھے تین سے چار بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ جی پی اے چوک میں ہیں ہفتے کا دن ہے دو ہزار تئیس ہے تیس دسمبر ہے جی بس ایک دن کی مسافت کے بعد آپ کو یہ نیوئر ملے گا نیوئر میں بھی کوشش کریں گے ہم یہاں موجود ہوں گے آپ کو وہ والی بھی آپ کو نظارے دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک برو باری یا بارش کے کوئی امکان نہیں ہے لیکن چونکہ موسمی حالات ایسے بن چکے ہیں آسمان پر بادل آ چکے ہیں کہ آپ کو اس ہفتے کے اندر ان تین چار دن کے اندر آپ کو ایسی پر خوشفری مل سکتی ہے کہ مری کے اندر برو باری ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو لازمان بروقت اپ ڈیٹ کیا جائے گا آپ کو اطلاع پہنچے گی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ پلیننگ ضرور کریں لیکن پلیننگ کے ساتھ میں نے پھر سے کہہ دیا کہ اپنی جتنی بھی آپ نے جو مفلرز ہیں کیپ ہیں جیکٹ سویٹر ہیں گلوز ہیں یہ چیزیں آپ نے کے شوز ہیں سوکس ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی ساتھ رکھنی ہے اور اگر بچے اور بڑے آپ کے ساتھ آرہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے زیادہ ان کی کیئر کرنی ہے کیونکہ سردی کی جو شدت ہے اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے ٹمپریچر مری کے اس ٹائم چھے سے آٹھ ڈگری سنٹی گریٹ کے قریب آپ کا ٹمپریچر مری کے اندر موجود ہے یہ لیفٹا بھی آگیا اگر کئی رونگ پارکنگ ہوگی تو ڈیفینٹ بھی دل پکٹ اس کے علاوہ ابھی ٹائم چکے چار بجے کا ہے ابھی عوام آئے گی صرف عوام یہ نہیں ہے لیکن چونکہ میں مرحبہ چوک سے جی پیو میں آنا تو میں نے عوام کو آتے جاتے ہی دکھا ہے ایک بڑی رش دیکھی ہے ابھی بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی رش نظر آئے گی لوگوں کی چہل قدمی آپ کو نظر آئے گی باغم بھاگی آپ کو نظر آئے گی تو یہ والا کام ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے مری کے اندر مری کے اندر اس ٹائم ایک اچھی خاصی رش ہے بڑی رش ہے جتنی ایک ہوتی ہے مری کے اندر رش کے دنوں میں ویسی رش موجود ہے یہاں پہ اور ابھی اس کے بعد مزید ہونی ہے ابھی مزید ہوگا کیونکہ ابھی تو چار بجیں گے اس کے بعد آپ کا مزید ابھی شام کے ٹائم پہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے جی مری مارل روڈ کا ویکٹ لوگ یہاں پہ موجود ہیں مری کے اندر اور موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے جی یہ اپ ڈیٹ تھی آپ کی مری مارل روڈ سے اچھا میڈیا والے کچھ موجود ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ سرکاری جتنے بھی محکمہ جات ہیں ان کے نمائندے بھی جو یہاں پہ جنہیں ہونا چاہیے وہ یہاں موجود ہیں اپنی پوری جوٹی دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر رش کرب کی بات کی جائے تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ہر دکان پہ 8 سے 10 بندے جو ہیں لازمان نظر آئیں گے آپ کو مال روڈ کے اوپر گھومتے ہوئے بندے لازمان نظر آئیں گے ہوتیلز کے اندر شاپس کے اندر ڈھابے کے اندر سٹالک کے اندر آپ کو بندے ضرور نظر آئیں گے تو یہ والا کام ہے مری کے اندر رش ہے اچھی خاصی رش ہے لوگوں کا ایک بڑا حجوم مری مارل روڈ کے اندر اس ٹائم موجود ہے اور آج ہفتے کا دن ہے 30 دسمبر 2023 شام کے ساڑھے تین سے چار بجے کا ٹائم ہے اچھا حجوم ہے لوگوں کا اچھی خاصی جو ہے ذرا ون ڈولا پہ جاتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہے